مووی کے شروع ہوتے ہی ہمیں ایک کارڈ ڈرائیور دکھایا جاتا ہے جس کی گاڑی سے ایک ہرن ٹکرا گئی تھی اس وقت اس ہرن کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مر گئی ہو لیکن اس کے جانے کے بعد وہ ہرن عجیب و غریب مو مٹ کر کے اٹھ جاتی ہے اور اس کی آنکھیں خوفناک دیکھ رہی تھی پھر ایک آدمی کو دیکھتی ہے جو ایک بہت بڑی فرم کا مینجر ہوتا ہے اس کا نام سیکھو تھا کچھ عرصے پہلے ہی اس کی طلاق ہو چکی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کا ٹھیک سے خیال بھی نہیں رکھ پا رہا تھا اگلے دن اس کی بیٹی کا برڈے تھا لیکن برڈے پر اس کی بیٹی کی خواہش تھی کہ وہ اس کی موم سے ملکات کروائے جس کیلئے اس سے بوزان جانا ہوگا اور وہ اپنی بیٹی کی بات مان جاتا ہے پھر دنوں بھا بیٹی ایک ٹرین سے بوزان کی طرف چل پڑتے ہیں اس ٹرین میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے جن میں ایک ورکنگ کلاس ہزبنڈ سنگ وو اور اس کی پرگرنڈ وائف سنگ جونگ اور اس کے علاوہ ہائی سکول باسکٹ بال ٹیم بھی تھی جیسے ہی ٹرین کا دور اوپن ہوتا ہے ایک لڑکی وہاں پر آتی ہے جس کے پاؤں پر کسی کے کاٹنے کا نشان تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی ایک زمبی میں بدل جاتی ہے زمبی بنتے ہی وہ لڑکی ٹرین کی ایک اٹینڈنٹ کو کاٹ لیتی ہے اس کے کاٹتے ہی وہ اٹینڈنٹ بھی زمبی میں بدل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ اور لوگوں کو کاٹنے لگتے ہیں اور یہ وائرس پھیل جاتا ہے اور بہت سے لوگ زمبیز بننا شروع ہو جاتے ہیں تو جو لوگ بچ جاتے ہیں وہ پچھلے انفیکٹر لوگوں کے باکس کو چھوڑ کر سیف باکس میں چلے جاتے ہیں تاکہ وہ زمبی سے بچ سکیں وہ اس ڈبے میں نیوز پر دیکھتے ہیں کہ یہ زمبی وائرس ان کی ٹرین میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں پھیل چکا ہے اور بہت سے لوگ زمبی میں ٹرانسفارم ہو چکے ہیں جب یہ ٹرین ایک سٹیشن پر رکھتی ہے تو سب ہی پیسنجرز باہر نکل کر شہر کی طرف جانے لگتے ہیں لیکن جب وہ باہر جا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ زمبی انفیکشن تو یہاں پر پوری طرح پھیل چکا ہے وہ بہت سارے زمبیز ان پر اٹیک کر دیتے ہیں ان سے بچنے کے لیے وہ واپس ٹرین کی طرف باگتے ہیں اور ٹرین میں چھپنے کے لیے سب الگ لگ ڈبو میں بیٹھ جاتے ہیں تو ٹرین کا کنڈیکٹر اس کو بوزان کی طرف لے جانے کا سوئیتا ہے کیونکہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ بوزان بھی ان چند شہروں میں سے ہے جہاں ابھی تک یہ وائرس نہیں پھیلا سیک وو سنگ وا اور یونگ گونگ راستہ ڈھونڈتے ہوئے باقی پسینجر سے بھی ملتے ہیں اور یہ لوگ مل کر ٹرین کے اگلے ڈبے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں اس کوشش میں انہیں بہت سے زمبی سے مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے لیکن ڈبو میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو سیف بیٹھے تھے یہ چھے لوگ بڑی مشکل سے ڈبے تک پہنچتے ہیں لیکن سیلفی سی او انہیں اندر آنے نہیں دیتا اسے شک تھا کہ یہ لوگ بھی انفیکٹڈ ہو چکے ہیں اس لئے وہ ڈبے کے لوگوں کو بڑھکاتا ہے تو پسینجرز اس کی باتوں میں آ کر انہیں اندر آنے نہیں دیتے اس فائٹ کے دوران سنگ وا اور کام جن خود کو ان زمبیز کے آگے سیکریفائز کر دیتے ہیں تاکہ باقی چار اس موقع کا فائدہ اٹھا کر سیف باکس میں جا سکیں ان چاروں کے اندر آ جانے کے بعد سی او ان کو آئیسولیٹ کر دیتا ہے تاکہ اگر یہ لوگ انفیکٹڈ ہیں تو باقی لوگ ان سے بائی سکیں اس ڈبے میں ہم لیڈی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپسیڈ تھی کیونکہ اس کی بہن زمبی بن چکی تھی وہ دماغی توازن کھو بیٹھتی ہے اور سیف باکس کا دور کھول دیتی ہے جس سے زمبیز اندر آ جاتے ہیں اور سب لوگوں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں جس سے سب لوگ مارے جاتے ہیں اور بچتے صرف وہ چار لوگ ہیں جن کو چیمبر میں آئسولیٹ کیا گیا تھا وہ تھے سیکھو سوان اور سیونگ اس کے علاوہ سی او اور ایک ٹرین اٹینڈنٹ خود کو باثروم میں قید کر کے بچا لیتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹرین کا راستہ بلاک ہو چکا تھا کیونکہ اس جگہ ٹرین کی پٹریاں بلاک تھیں تو سب پسنجر ٹرین سے نکل کر کسی دوسری ٹرین کو ڈھونے نکلاتے ہیں اس تلاش میں وہ ایک دوسرے سے بچڑ جاتے ہیں سی او ایک دفعہ پھر خودگردی کا مظاہرہ کرتا ہے وہ اٹینڈنٹ کو زمبیز کے طرف پھین کر خود کو بچاتا ہے جس سے وہ اٹینڈنٹ بھی مارا جاتا ہے لیکن سی او کو بھی ایک زمبی نے کارٹ لیا اور وہ بھی اب زمبی بان جاتا ہے پھر وہ بچے ہوئے لوگوں پر اٹیک کر دیتا ہے سیکھو اسے لڑتا ہے لیکن اس فائٹ میں سی او اسے کارٹ لیتا ہے سیکھو کو پتا چل جاتا ہے کہ اب جلد ہی وہ بھی زمبی میں ٹرانسفارم ہو جائے گا تو وہ اپنی بیٹی اور سیونگ کو انجن روم میں باند کرتا ہے اور جانے سے پہلے وہ اپنی بیٹی سے اپنی زنگی کی آخری باتیں کرتا ہے تو جیسے ہی سیکھو زمبی بنتا ہے وہ ٹرین سے کود جاتا ہے مرتے ہوئے وہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور ان مومنٹس کو یاد کرتا ہے جب اس کی بیٹی بلکل چھوٹی سی تھی اس نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تھا اب ٹرین بوزاند پہنچ جاتی ہے تو وہاں سوان اور سیونگ ادرتے ہیں اور یہ دونوں ہی تھے جو اس ٹرین میں سروائیو کر گئے تھے وہ آگے کی طرف جاتے ہیں جہاں کچھ سولجرز تھے جس سولجرز بارڈر کو زمبی سے ڈیفینڈ کر رہے تھے ان دونوں کو دیکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی زمبیز ہیں وہ ان دونوں کو شوٹ کرنے ہی والے ہوتے ہیں کہ انہیں سوان کے سونگ کی آواز آتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتی ہیں کہ یہ زمبی نہیں بلکہ ریل انسان ہیں سوان وہی سونگ گا رہی تھی جو وہ ہمیشہ اپنے فادر کے لیے گانا چاہتی تھی لیکن آج اپنے فادر کی ڈیت کے بعد انہیں یاد کر کے وہ گانا گا رہی تھی اور یہیں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے